ہمیں لیلت القدر کا ذکر فرمایا ہے فرمایا کہ ایک رات آ رہی ہے قومنوں تمہارے لیے ایک بہتری رات جو ہزار مہینوں سے پہتر رات ہے حضرت ایک ہزار کی بات ہوتی تو چلو اس کو بینی کریں ایک ہزار کی بات تو ہے نہیں بات ہے کہ ہزاروں راتوں سے بہتر ہیں لاکھوں کروں 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 راتوں سے بہتر ہیں کسی چیز کا کوئی جب اللہ اکھا فرمادہ جب سبعین کی بات بیئے تو میرے نبی میں سبعین کی بھی بات کی ہے قرآن میں سبعین کی بات کی ہے اربعین کی بات کی ہے اربعین کے لیان benefici اربعین کے لیومن اربعین کے صلا 잘�묤 سبعین کی بات کی ہے سبعین کی بات کی ہے سبتر چانیز دن راہ اور سا چانیز میں بھی بار بار اللہ کو آتا شاہد فرما رہا ہے چانیز 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 کچھ تو ہے یہ چلہ چلہ یہ تو چالیز ماہ ہے یہ چالیز ماہ یہ چلہ یہ تو کچھ ہے تو قرآن کریم میں اللہ نے بار بار شاہد فرما رہا ہے اب کے دن میں چالیز ماہ ہو گیا اور فرانہ ہو گیا اور جب عورت اللہ تعالیٰ فرما بچہ جاتا ہے چالیز دن کے بعد باہت ہو جاتا ہے کچھ اس چالیز میں بہت ہے کچھ چالیز کو اللہ باہت میں قرآن کریم میں جگہ جگہ شاہد فرما ایسا ہی اللہ نے جب قرآن کریم میں ضرورت قبر کی بات کی ہے تو ہزار مہینوں سے بہتر کی بات پایا تو کچھ تو ہزار بہت سورے مہینوں سے بہتر یہ رات ہے اللہ نے مسلمان کو اور مومن کو یہ ایسی رات عطا فرمای ہے کہ اور امتوں کو یہ رات نہیں کی یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے کہ میرے نبی اپنی امت کے لیے بہت شہیر تھے میرے نبی امت کے لیے بہت غم تھے کہ میرا امتی کیسا جہنم کی آگ سے بچ گئے میرے ساتھ جگہ لیتا ہے بات میں تو ایسا بھی فرمایا کہ اگر اس میں میرا امتی نے یہ کام کیا تو یہ میرے ساتھ جگہ لیتا ہے تو اللہ جب ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ حضار مہینوں سے بہتر کی رات فرما رہا ہے تو اس میں ضرور کچھ تفشکا ہے کچھ بات ہے تو اللہ نے فرما رہا ہے اور دوسرا کہ اس رات میں جب اللہ مات اس رات کو نزول فرما رہا ہے اللہ ہم سب کو نسیح فرمایا ہے تو اس رات کے حضور طور ہوتا ہے تو حدیث ہے کہ روح امین جب ریل امین اپنی جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور ہر اس کے ساتھ جس نے روزے کا اعتماق کیا جس نے اس قلع رفضان جب کا اعتماق کیا اور جو اعتقام میں بیٹے ان کے ساتھ مصافہ کر کے جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کو سلام کر کے اور اُن پر اللہ کا سلام بیشتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر سلام بھیج رہا ہے جیسا کہ میں مرے دنیوں پر بیغام دے کر آیا ہوں ایسا میں بھی اللہ کی طرف سے آپ کے لئے بیغام دے کر آئے ہوں آپ کو سلام دیں آج ہی بہت بڑی بات چھوڑی سی بات ہے بہت بڑی بات تو اس اللہ فرماتا ہے کہ وہ سلسلہ ہے سلامن ہی حتما مضعی فجر یعنی یہ سلسلہ صبح تک رہتا ہے بہت اللہ کے اندیبنی ہیں جنہوں نے اہلت اللہ قدر روپائی اس کو بہت سارے اشارات دیں ہوئی ہیں اس فقیر نے بھی دو دفع اشارات دیں ہوئی ہیں لیکن کہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اس کا لائلت اللہ قدر کو گھنڈو اور وہ آخری عشرہ میں اکثر آج جو صبحان اور صبحان علماء نے فرمایا کہ آخری عشرہ میں اس کو ہم نے پایا ہے ایکیس، تائیس اور پچیس اور ستائیس اور انتیس راتوں میں باقی پورا عشر جو آخری رہا ہے اس میں کسی راتوں بھی بہت بہت آسکتی ہیں اچھا خیر اللہ سب فرمائے اعتقاف کی بات اعتقاف جو ہے وہ بیس بہت رفع ہوگا اور آگے ہاتھ جو آئے گی وہ ایکیس میں ہوگی تو اعتقاف آپ اثر ہو مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں اور گھارباروں کو اثر کہیں وہ ایک طرف اپنا وہ مان دیر درمکہ مان دیں اور وہ اعتقاف میں دیر جائے ایک اہم بات کہ جو لوگ نوکر پیشا ہے تو ان کے لئے چھوٹی تو نہیں کر رہے ہیں ہاں جی ان کے لئے چھوٹی نہیں بڑھے وہ دل کرتا ہے کہ میں اعتقاف پیٹھ ہوں مسجد میں اعتقاف پیٹھ ہوں لیکن میرے لئے میں مجھے میں بینک میں ہوگری کرتا ہوں یا میں اس میں پچھے رہوں میں یا حفظی سرکاری ایسی جگہ سے کہ میرا وہاں سے دو ایک تھی کیلکہ تو یہ ادھارے کو تکلیل ہوگی ادھارہ میں مشکلوں پڑھ جائے سکتا ہے تو جو میرا سر بڑھا ہے تو مجھے ٹوٹی نہیں لے گا یہ کہ میری جگہ تو اس طرح آدمی کام نہیں نہیں کر سکتا تو اس لئے تو اس کے لئے ایک مسئلہ ہے علماء نے بھی اس کا بھی مسائل دھوڑے ہیں اور ہمیشہ جب بھی ہر زمانے میں اللہ نے فرمایا دو دو آئید فرمائی ہے ایک سورتالچوفیس کے بارے میں اور یہی آئید سمدارکس کے بارے میں جائے فَسْحَلُ اَحْمَا دِكْرِ اِبْتُقْلَادَ کہ جس چیز کا پتہ نہیں ہے جائیں جو میرے قرآن کا علم رکھتی ان کے بعد جہاں کا مسئلہ اپنا حل کا ہوئے ہیں تو یہ تقاف میں لئے کہ آپ اپنی نوکری وہ اگر ڈوٹی نہیں دیتا تو اپنی نوکری میں زیادہ ڈوٹی کریں اور گھر میں نہ جائیں آپ سیدھا آدھر مسجد میں اپنا اعتقار اسی اپنا اعتقار میں نہ رہیں یہ ٹی ٹی انشاءالعزیز جو آدھر تمہارے رمضان بزر گیا اور یہ جو باقی ہے تو اس میں قرآن قریب کو نہ چھوڑیں ہم قرآن قریب کو نہ چھوڑیں چونکہ یہ سال میں ہاں اس کو ایسا ہے دو چیتے باتیں کہ اس رمضان شریف کو ایسی فوقیت ہے دوسروں مہینوں پہ جیسا یہ بارہ مہینے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بارہ تھے اور بھائیوں میں سے فوقیت کس کو تھی؟ یوسف کو تھی ایسا ہی سارے مہینوں میں سب سے عالی مہینہ جو ہے وہ رمضان شریف کا ہے سارے مہینوں میں وہ فوقیت تھے یہ بھی بارہ کوئی اسمال اسلام کے بھی بھائی یوسف علیہ السلام سمیت بارہ تھے وہ فوقیت یوسف علیہ السلام کے تھی ہاں نہیں وہی نبی تھے اور اسی بھائیوں میں اللہ نے بہت سارے کاملات لائے تھے ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف بزرگ نبی ہے یوسف بن یاگو بن اسحا بن عبراہی لڑی چلی آ رہی لڑی مہینہ ایسا ہی میں یہ مہینہ جو ہے یہ رمضان شریف کا بہت مبارک کا مہینہ ہے کیونکہ پہلا آشرا اس کا رحمت والا ہے دوسرا آشرا اس کا وفرت والا ہے تیسرا جہنم کی آگ سے چھکا رہا ہے اس کی نئے لہت پہلے ہیں بہت عظیم رات ہیں اس لئے اس کو زیادہ نہ کرنا اور کہ رمضان جب ہونکہ افتانی کے وقت آپ دعا کرتے ہیں تو اس کی دعا نہ کرنا دعا نہ کرنا اس کی مسائل ایسی ہے جیسا کہ آپ نے پورا دن کو مزدوری کی اور جب مزدوری آپ میں ختم کیا مزدوری اور بغیر مجرت لیتے چلے گا مزدوری میں بھی آپ میں نئی لیتی کو باغو چلے گا اسی افتادی کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو رضا کرمانی کیا عادت ہوتی کہ آپ کونوں سموسوں پر لگے ہوتے ہیں اور وہ دعائیں باغو چلے گا اور اس پر مہتوس میں دعا پر میں اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما دے اللہ ہماری کمیں پیشید کو اتھر ماف فرما دے اللہ ہمیں کو لیلت قدر آ رہی ہے ہمیں نصیب فرما اللہ خان پر رحم و کرم فرما اللہ کسی کا مہتاش نہ کرنا اپنا مہتا رکھنا ہمارے پاکستان کیوں افاظت فرما اللہ میں پاکستان کیوں افاظت فرما نسل پاکستان کی افاظت فرما خارے مسلمانوں کی تو افاظت فرما کشمیر کے مسلمانوں کو آزاد فرما تفارستان ہوا عراق ہو شاہ ہو یمن ہو جہاں جہاں مسلمان پریشان آرے ہندوستان میں مشہورات مسلمان پریشان آرے یا اللہ ان سب کو تو آزاد ہی دے دے اللہ تو اشتماع دے دے اس برد سے ہمیں پور فرما دے میرے قوم کی افاظت فرما میرے قرآن کی افاظت فرما صحابہ مسلمانوں کی افاظت فرما ہمیں لیلت القدر حسین فرما ہمارے لئے بہترین وزر کے درمالے بول لے ہمیں ہماری اولادوں کو یا اللہ دین کے لئے تو قبول فرما لے اے اللہ ہمیں کسی کا موتاج لکھا تو اپنا موتاج ربنا اے رزاق میرے والے اے خائر اے سنین علیم میرے والے اے دا سنین بصیر میرے والے سالی خبریں رخنے والے میرے والے لن لند و لند حولت ہے تو ہمارا عقیدہ ہے تو احب اور سمد ہے تو نر شریع کا لند ہے اے نا تو مالک اور خالق ہے ہمارا یا اللہ یا اللہ تو ہمارا الہ ہے اے نا تیرے سوا ہمارا اور کوئی نہیں یا اللہ اے نا ہماری مدد کرنے والا اور کوئی نہیں اپنے پیارے بھاؤں صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ علیہ وسلم ہونے کے صدقے ہم پر تو رحمت فرما دے اے اللہ ہم پر تو رحمت فرما دے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سمده سمده وسلم علیہ رحمت فرما رحمت